ایفریون ویلکم بیک تو مائی نیو ویڈیو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایئر لائنز کی جوب ویکنسی کے بارے میں جو کہ فریسرز ایکسپریئنس دونوں کے لیے آئی ہوئی ہے اس میں منموم کوالیفیکیشن جو ہے ٹین پاس آؤٹ ٹویلت گریجویٹ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور بھی کیا کیا کرائیٹیریہ ہے کیا کیا ریکائرمنٹ ہے کیسے اپلائی کرنا ہے اس کے بارے میں ہم کمپلیٹ انفرمیسن جانیں گے آپ لوگ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ اور جن لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ لوگ اس چینل کو سبسکرائب جرور کر رہے ہیں تاکہ اس طرح ایک نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہے ہیں اور بھی لوگ جو لوگ فری سرٹیفیکیشن فری کورس کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ بھی ہمارے اس ویڈیو کو سبسکرائب کر سکتے ہیں آئیے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا کیا کرائیٹریہ ہے کس طرح سے اپلائی کرنا ہے اور ابھی کی جو ویکنسی ہے وہ نیولی اپڈیٹڈ ہے جو کہ آپ لوگوں کو اپڈیٹ کر کے ابھی بھی ملی ہوئی یعنی کچھ ویکنسی ایسی ہیں جو ایک دن پہلے کی ہے کچھ ٹو آرز پہلے کی ہے کچھ سیونٹین منٹس پہلے کی ہے ایسے اپڈیٹڈ ہے آپ لوگ کس دن کی ذریعہ اپلائی جرور کریں اس میں کمپلیٹ انفرمیسن جو ہے بھی نہیں دی گئی ہوئے وہ میں آپ کو بتا دوں گا کس طرح اس میں اپلائی کرنا ہے کیا کیسے جو انفرمیسن چھوٹی ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں گا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گا کہاں سے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں کن کے جگہ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور کن لوگوں کے لیے یہ جو بہت ہی آسانی سے مل سکتی ہے اس کے بارے ہم لوگ کمپلیٹ انفرمیسن جانتے ہیں آئیے ہم لوگ اگر آگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا کریٹریہ ہے سب سے پہلی جو والنزءی ہے وہ ہے ائرپورٹ پیسنجر سربیس سٹاف کیلئے ہیں یعنی پیسنجر جو بھی ائرپورٹ پر اسٹے کرتے ہیں جو رکتے ہیں ائرلینز کا ویٹ کرتے ہیں وہ لوگ اس میں آسانی سے اپلائی کر سکتے ہیں یعنی ان لوگوں innovation srvPN Evangelist products sweepstuff نیو ڈیلی کے لئے ہیں آب لوگ کے لئے یہ جو والنزءی ایسی بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ لوگ اگر پونہ چینناệu کلکتا یا ممبئی کے ہی سے بھی ہیں تو آپ لوگ اپلائی نی کرسکتے ہیں یہ جب ویکم سی آن لائن ہیں آپ لوگ آن لائن کہ نہیں سے بھی اپلائی کاسکتے ہیں کسی چھوٹے سٹیر سے بڑے سٹیر سے کسی بھی طرح سے اگر آپ لوگ جوپ کے لئے رقائرمنٹ ہیں آپ لوگ جوپ چاہیے تو آپ لوگ اپنی گھر سے بیٹھ کے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اس کا لینک میں آپ کو اس کے سمجھ دے دوں گا تاکہ آپ لوگ اس کے لئے آن لائن ہی اپلائی کر سکیں اس کے بعد ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا ہے کہ فریسر چاہیے جو کمپلیٹلی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے ایسا ابھی ان کو ایکسپینس جاگر آپ کے پاس ایکسپینس ہے سیم فیلڈ کا تو آپ لوگ اس کے لئے اور بھی آدھ اپلیکی بل ہیں لیکن وہ لوگ جو لوگ فریسر ہیں جنہیں ابھی کسی بھی چیز کے نالیج نہیں ہے لیکن ائرپورٹ کے میں جانا چاہتے ہیں تو ان کے لئے جو بہت اچھی ہے وہ لوگ اس کے لئے آسانی سے اپلائی کریں وہ گھر پر بیٹھ کے لئے ایڈیوکیشنل کالیٹ فیسر چاہیے ایکویلین ٹین ہے بابا اگر ٹویلتھ ہو ٹویلتھ سے جاتا ہو گریشن ہو وہ لوگ چاہیے جو لوگ پاس اوٹ کر سکے ہوں یعنی جو لوگ ساتھ میں پڑھ رہے ہوں ان لوگ کے لئے جب ویکنسی نہیں ہے پرسنگ والوں کے لئے بلکل بھی نہیں ہے کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ اسے اپلائی کر سکتے ہیں یعنی ٹویلتھ پاس اوٹ ہونا مینڈیٹری ہے ایج لیمٹ جو ہے ایٹین ٹوونٹی سیون یار سکی ہے کیبن کرو کے یہ جوب ہے اس کے لئے ایٹین ٹو تھرٹی ایر سوڈ ہے جو بھی ایج کرائیٹری ہے اس میں گراؤنڈ سٹاف کے لئے کارگو کے لئے ہیں جو ٹوونٹی ون سے تھرٹی فائب کے بیچ میں اس میں چاہیے لینگویج پریفر ہندی انگلیس ان اترڈیجنل لینگویج چاہیے یعنی اگر آپ کو ہندی آتی ہے تو بھی آپ اسے اپلائی کر سکتے ہیں انگلیس آتی ہے تو بھی آپ اسے اپلائی کر سکتے ہیں یا آپ کسی اور ادھر لینگویج سے ہیں تو بھی لوگ آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں بود کمینکیشن انٹرنل پرسنل اسکلوں چاہیے یعنی آپ لوگوں کو اچھے سمارم ہونا چاہیے کہ کس طرح سے وہاں پہ کام کیا جاتا ہے کن کن طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہو چاہیے فیسیکلی فیٹ ہو چاہیے یعنی آپ لوگوں کو کسی بھی طرح سے کوئی پرسانی انہوں چاہیے کہ آپ ڈیسیبل ہیں ان لوگ کے لئے بھی جوب نہیں ہے ان لوگ کے لئے جوب آتی رہتے ہیں وہ بھی میں بتاتا رہوں گا مینیمم ہائٹ جو ہے اس میں 157 سنٹی میٹر فیمیل کے لئے فیمیل کے لئے میل کے لئے 170 ہے یعنی آپ لوگ اگر اتنی ہائٹ ہے تو آپ لوگ اس میں اپلائی کریں پلیزنگ پرسنلیلٹی پلیزنگ پرسنلیلٹی اچھے سا بات کرنے والا ہون چاہیے تو ہی اسے اپلائی کریں اس کے ساتھ آپ لوگ جب اس میں اپلائی کریں گے تو اس میں آپ کو کیا کہشی چاہیے کنڈیشن مست بلنگ دیر لیٹس ریزیوم فوٹوکاپی ڈاکومنٹ سپورٹ دیر ایڈیشن کالیفیکیشن ایکسپریئنس اور ایڈیشن مست بلنگ دیر ویریفیکیشن کنڈیشن کمیگ آفٹر ٹائم سلوٹ بینسنڈ ویل نوٹ بی انٹرٹین یعنی اگر آپ لوگ جو بھی آپ کو ٹائم دیے جائے گا جب آپ اس میں اپلائی کر لیں گے اپلائی کرنے کے بعد آپ لوگ کو جو بھی ٹائم ملے گا اس میں آپ لوگ کو پہنچنے آگا اس کے بعد پہنچنے والوں کو جوب نہیں ہے آپ لوگ کو ٹائم سے پہلے پہنچنے آئے آپ لوگ کسی بھی جوب میں جائیں آپ لوگ ٹائم سے پہلے پہنچنے یعنی دس منٹ پہلے دیں تاکہ وہاں پر جا کے آپ تھوڑا سا فریس ہو سکیں فریس ہونے کے بعد اس میں آپ آسانی سے اسے بات کر سکیں وانہ آپ بھاگتے بھاگتے جا کر بات کرنے سے نہ ہی آپ کچھ بات کر پائیں گے نہ وہی آپ اسے بات کر پائیں گے سہلی کرائیٹ ایڈیا ہے 28000 سے 37000 تک ہے 37 منٹ پہلے جا آپ لوگ اس میں جائیے اپلائے کے لیے تاکہ آپ لوگ کے جوب سب سے پہلے مل سکیں یہ ساری سیم چیزیں اپلائے پر جائیں گے اور اپنا ریزیوم اور اپنے ڈاکومنٹس میں اٹائچ کر دیں گے تاکہ آپ لوگ کے جوب مل سکے آسانی سے آئیے ہم لوگ بڑھتے ہیں دوسری جوب کے بارے میں جو ایرلائنس کے طرف سے یہ ہے ائرپورٹ گراؤنڈ سٹاف کے لیے ائرپورٹ سیکیورٹی منیجر کے لیے ان سب چیزوں کے لیے اور بھی بڑھتے ہیں آئیے ہم لوگ پہنچتے ہیں دوسری جوب کے لیے سیکنڈ جو جوب ہے وہ 12 پاس فلائٹ اٹنڈینٹ کی جوب ہے وہ بھی ڈائلی کے لیے آپ لوگ اس کے لیے کہیں سی بھی اپلائے کر سکتے ہیں کسی بھی سٹیٹ سٹی سے اس میں کوئی ایسا بانڈیسن نہیں ہے کہ اگر آپ کانپور سے ہیں تو آپ اپلائے نہیں کر سکتے ہیں کسی بھی سٹیٹ سے آپ ہوں آپ اس میں آسانی سے اپلائے کر سکتے ہیں 20 آرز کے پہلے اپڈیٹ کی گئی ہے یعنی ابھی اس میں پورا کمپلیٹلی ایک دن بھی نہیں ہوا ہے زیادہ لوگوں نے اس میں اپلائے نہیں کیا ہوگا آپ لوگ جہیں یلدی یلدی جل سے اس میں اپلائے کریں تاکہ آپ لوگ کے جو پہلے مل سکے ہیں اس میں کیبن کرو کی ہے ائر ایر ایسٹیس کی ہے آپ کو جو بھی ذمہ دیا ہے اس کو آپ کو اچھے سنے بانا ہوگا تاکہ جو بھی وہاں پہ پیسنجر وہ آسانی سے آپ لوگوں سے بات کر سکتے ہیں اور آپ سے خوش ہو سکتے ہیں یعنی انڈرگریجوئیٹ فیسر پہ اپلائے کر سکتے ہیں یعنی وہ لوگ جو انڈرگریجوئٹ ہیں یعنی 12 پاس آؤٹ ہیں لیکن انڈرگریجوئٹ ہیں پڑھائی کر رہے ہیں وہ لوگ بھی اس میں اپلائے کر سکتے ہیں فریسرز کے لئے جوب ہے بلکل بھی آپ لوگ ایسا نہیں کہ ایکسپینس ہونے چاہیے اسی فیل لگا آپ کے پاس اگر ایکسپینس نہیں ہے تو بھی آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اور یہ بہت اچھی اپورٹی ہے بہت اچھا اپسن آپ لوگ کے لئے ایک نئی ونڈو کھل جائے گی کہ آپ لوگ کو ائرپورٹ میں جوب مل گئی ہے ائرلائنس میں جوب کرتے ہیں آگے آپ لوگ کے لئے اس میں پوزیسن بھی اس میں مومنٹ ہوتا رہتا ہے تاکہ آپ لوگ آگے بڑھتے رہیں اس میں ایج کے ریٹ ایڈیا ہے جو ایٹینس ٹونٹی فائیو ایٹ تک ہے بہت ہی اچھی اپورٹی ہے آپ لوگ ضرور اپلائے کریں بہت ہی ریسنٹلی اپڈیٹ کی ہوئی ہے آپ لوگ اس میں اپلائے ضرور کریں جوب ملے وہ الگ بات ہوتی ہے لیکن پہلے اپلائے کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ کا ریزیوم سیلیکٹ ہو سکے اور میں نے جو بھی آپ کو سیٹیویٹ بتایا کرنے کے لیے وہ سیٹیویٹ کریں تاکہ ان کے ذریعے آپ لوگ کو فرس پرائیوٹی مل سکیں اس کے بعد ہم لوگ بڑھتے ہیں آگے والی جوب کے لیے جو ہمارے تھرڈ نمبر کے جوب ہے وہ بھی بہت اچھی جوب ہے اس کے بارے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کیا کیا جوب اس میں ویکنسی ہے کیا کیا کریٹری ہے بات کرتے ہیں اس کے بارے یہ سب سے بڑی ویکنسی ہے جو کی بیٹسارا ہے ایئرلائنس اسکٹر میں ٹین پاس آٹ بھی ہو ٹویلت پاس آٹ ہو تو بھی آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ گر stellって تو بھی آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کے اس میں جو بلو کلرر کا اس میں بٹن دیا ہوئا اس میں کلک کریں گو اور اس میں اپلائی کر لیں گا آسانی سے ایئرلائنس میں ٹین پاس، ٹویلت پاس ڈیلی کے لیے ہیں آپ لوگ کنسی بھی اپلائی کریں گے اور ڈیلی لوکشن آپ کو دی جائے گی فر مور انفرمیشن کانٹیک بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ یہ نمبر دیا ہوگا اچار ٹیم کا اس میں آپ کانٹیک کریے آپ کو جو بھی سو جو بھی پرولمز ہو اس کے بارے میں آپ لوگ ایزلی اس میں اپنی انفرمیشن سیئر کیجئے اپنی بات بتائیے کہ آپ کہاں سے کیا کیسے ہوا سکتا ہے آپ لوگ کو تو یہ آپ کو کمپلیٹی ہیلپ کی جائے گی ایکٹیو ویکنسی گراؤنڈ سٹاف کے لیے ہے بھی پاسپورٹ چیکنگ ہے ریزرویسن سٹاف ہے کیبن کرو ہے ایئر ہسٹیج کے لیے سیکیورٹی آفیسر پیسنجر سرویس ہے ایئر لینس ویکنسی ہے اس میں بہت چینی ان جوب کے لیے لوگوں کو معلوم نہیں جب دبتہ کے جوب نکل چکی ہوتی ہے لیکن ابھی یہ جوب ریسنٹلی اپڈیٹ کی گئی ہے جس کے صرف انلی پورٹین آر پہلے کے اپڈیٹڈ ہے تو آپ لوگ اس میں جائے گی جد سے اپلائی کریں پار ٹائم ہے فول ٹائم ہے اس کے بارے ہم کمپلیٹ انفرم مل جاتی ہے لیکن یہ جو جوب ہے یہ کمپلیٹی فول ٹائم ہے آپ لوگوں کے لیے پہنڈ انڈیا جوب ٹائپ سارے چیز دیئے گئے کس طرح کیبن کروگ لیے کیا سیلری ہے گراؤنڈ سٹاف کے لیے سیکیورٹی کے لیے کیا سیلری ہے پوری انفرمیشن دی گئی آپ لوگ کچھ نہیں کرنا ہوگا صرف اپلائی پر جائیں گے اور یہاں پر جانے کے بعد میکا ویگنسی اپلائی ٹوٹین آس اپڈیٹڈ ہے ٹوٹین ٹو ٹوٹین تک اس میں سیلری ہے بہت اچھی سیلری ہے اینی فریسرز کے لیے جو سیلری ہے وہ یہ بہت اچھی سیلری ہوتی ہے آپ لوگ اس کے لیے ضرور اپلائی کریں تاکہ آپ لوگوں کو یہ جوب مل سکے اور آپ کا ایک لائف اسٹال جو چینج ہو سکے اور ایک اچھی جوب کو آپ پانے کے بعد ایک اپنے آگے والی پڑھائی کو بھی پوری کر سکیں اپلائی فور جو پر کلک کریں گے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے نیچے ساری آ جائے گی اس پر آپ کو میل کرنا ہوگا ایمیل جو ایمیل نمبر دیئے ہوئے سپورٹر اپر کیریئر انڈ پر جیسے اپلائی کریں گے تو وہاں سے آپ کو کال آ جائے گا یا آپ اس نمبر پر کال کر کے بتا بھی سکتے کہ ہم نے اپلائی کیا ہوا ہے میرے ریزوم ہے تو اس کے مجھے انفرمنس مطلقے کیا ہے میرا ریزوم سیلیکٹ ہوا ہے نہیں ہوا ہے اور کب تک اس میں انٹرویو ہوگا اس کے بارے میں آپ انفرمنس جان سکتے ہیں آج ہم لوگ انہیں تین جوب کے بارے میں بات کریں گے اس کے بعد میں آپ کے لئے اور بھی ویڈیو لاتا رہا ہوں گا اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک بات اور بھی بتا دیں آپ لوگ کو جوب بازار میں ابھی بھی ویکنسی جو ہے جو اس میں چالو ہے اس میں میکنیکل، الیکٹریکل اور جو سب سے اچھی جوب ہے وہ مائی ایس کے لیے بھی جوب آ چکی ہے اس میں اور وہ لوگ جو ڈیلی، ہیدر آباد یا پھر بینگلور سے ہیں وہ لوگ بھی ان جوب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں بہت اچھی جوب ہے اس جوب کے لیے آپ لوگ کو کرنا کیا ہوگا سیدھے جوب بازار پر جا کر اپلائی کرنا ہوگا اگر آپ لوگ جوب بزار کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کا بھی میں لنک آپ کو دے دوں گا اور میں آپ کو ونڈو پر لے چل سکتا ہوں کیسے آپ لوگ اپلائی کرنا ہے جوب بزار یعنی وہ لوگ جو لوگ مائی ایس کارڈینیٹر یا پھر میکینیکل الیکٹریکل یا پھر کسی سیلز کے لئے جوب اپلائی کرنا چاہتے ہیں کالنگ کے لئے جوب اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ جوب بازار کے اس لنگ پر جا کے اپلائی کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی اس کے لئے کوئی بھی فیس چارج نہیں ہے کوئی بھی آپ سے کنسلنسی فیس چارج نہیں لیا جائے گا یہ آپ کے لئے فری ہے یا وہ لوگ جو لوگ کو بلکل بھی کئی جوب نہیں مل رہے وہ لوگ بھی اس نمبر پر کال کر کے آسانی سے جوب پاسکتے ہیں یہ کمپلیٹلی فری ہے اس کے لئے آپ لوگ کو اگر کوئی ایسو آ رہا ہے تو آپ ہمارے کمنٹ سیکشن میں جا کے وہاں پر بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ اس پر کال کر کے دائیٹلی انفرمیشن بھی لے سکتے ہیں آپ لوگ کو اگر ون منٹ میں کوئی آنسر چاہیے گی تو ان کی چیٹ باکس میں جا کے اپلائی کریں آپ کو دائیٹلی اس کا آنسر مل جائے گا thank you so much everyone for watching this video اور بھی آگے بات کرتے ہیں اور بھی ویڈیو کے لئے please don't forget to subscribe this channel and please share with your friends so that they can easily subscribe and get the information about any job thank you so much everyone thank you